موسیقی حاضرین آج ہم موجود ہیں این ایف سی یونیورسٹری یہاں ملاقات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر اختر علی کارلو صاحب سے پروفیسر ڈاکٹر اختر علی کارلو صاحب سے ہم جانیں گے یونیورسٹری میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کے نیار کے حوالے سے یونیورسٹری تہائی دس سال کے قلیل قلیل عرصے میں انہوں نے ساؤھ پنجاب میں سب سے ٹاک کی یونیورسٹری کیسے بنایا جی جاننا چاہیں گے آپ کی پدائش کے حوالے سے آپ کی پدائی تعلیم کے حوالے سے اور عالی تعلیم کے حوالے سے جی ڈاکسر سب سے پہلے تو میں سین کی جو ٹیم ہے میں ان کو خوشاندہ کہتا ہوں اپنے انسیچیوٹ میں ویلکم کہتا ہوں اور وہ تشریف لائب ان تب کا مشکور ہوں میں میری پیدائش ملتان کی ہے اور جو میری ابتدائی تعلیم تھی وہ میری مدفرگاڑ میں ہیڈ محمد وارا کے قریب ایک سکول ہے وہاں سے اٹیس سال کی عمر میں میرے والد محترم ان کا انتقال ہو گیا ان کو کینسر کی تکلیف تھی اور مدفرگاڑ کیسے میں گیا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا میری چچا حضور نے جب وہاں پہ سکول بنوایا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو اس سکول میں ہی داخل کراؤں گا وہ جنگل میں سکول تھا جو ان کا پبلک کے ساتھ معاہدہ تھا میں اور میرا قزن ملک لائک ہم دونوں اس معاہدے کی نظر ہو گئے جبکہ ہمارے بڑے دونوں بھائی وہ کانویٹ سکول میں تھے وہ گوروں کا سکول تھا اس کے بعد نواپور آئے پھر نواپوروں کے بعد جہاں پہ کمپریہنسی سکول میں امرسن کالج میں اور امرسن کالج کے بعد پھر یو ایٹی لاہور میں داخلہ ہو گیا سیول انجننگ میں کیا پھر کچھ ایسا جوب کی پھر یو ایسے میں چلا گیا ایم ایسی سیول انجننگ میں اور پی ایڈی سیول انجننگ میں کیا پی ایسٹی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پرفیشنل لائف انسٹیوشن میں کب سے اور کان سے شروع کیا یو ایسے چلا گیا ایم ایسی کرنے کے لیے ایم ایسی کمپلیٹ ہوئی میں واپس پاکستان آیا میں نے فیملی سے مشورہ کیا جب میں واپس آیا تو فیملی نے مجھے کہا کہ آپ پی ایڈی کے لیے چلے جائیں تو میں نے اس میں پی ایڈی کی پھر میں واپس آیا تو میں نے نیس پاک جو کہ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے تو اس میں میں نے ہائی ویس ڈویجن کو جوائن کیا اور وہاں پہ میں ایسے سینئر انگینئر کام کیا میری جو اپوائنمنٹ تھی وہ موٹروے کے اوپر تھی لیکن ڈیو ٹو سم ڈیفرینسز جو ڈیزائن میں تھے میں نے اس کو معذرت کی میں نے کہا میں اس ڈیزائن میں ہی سا نہیں بنو گا تو پھر میں نے کوئٹا اور یہ لورلائی کے راستے ڈیرہ غازی خان تک یہ روڈ میں نے ڈیزائن کیا اور ساتھ جو آپ کا فیضاباد انٹرچین تھا اس کا ڈیزائن بھی میں نے کیا وہاں سے ایڈوکیشن میں کیسے آیا وہ ایک بڑی دلتس پٹوری ہے کہ مجھے نیس پاک نے بھیجا انہیچے میں ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسی کہ آپ ہماری نیس پاک کی نمہندگی کریں میں اس میں گیا انہیچے کے آفیسرز کے انجینئرز انہوں نے پریزنٹیشن دی اور اس میں ایک بیسک کنسپٹ کی بڑی بڑی ایک انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ مجھے تھوڑا سا اس میں تم کی محسوس ہی کہ اتنے ہائی لیول کے انجینئر ہوتے ہوئے یہ چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی انٹرنسیپٹ کلیئر نہیں ہے جب واپس آیا میں نے اپنے جو جی ایم صاحب تھے تارک صاحب میں نے ان کو اپنا ریزائن ٹینڈر کر میں بیز ایڈیو میں اس وقت آ گیا میں پہلا فیکلٹی ممبر تھا جس نے ساؤتھ پنجاب میں انجینئنگ کے کالج کو جوائن کیا تو وہاں پہ میری سرویسز جو تھی وہ آٹھ اٹھارہ سال میں نے سرف کا کیا بہاہدن ذکریہ یونیورسٹی کو اور دوہزار بارہ میں جب سید جو سیدر گلانی صاحب جب پرائیم نیسٹر تھے تو انہوں نے اس ادارے کو اپگریڈ کیا اور اپگریڈیشن سے پہلے بھی یہ ادارہ بیز ایڈیو کے ساتھ اس کی افیلیشن تھی اور ڈگری بہاہدن ذکریہ یونیورسٹی ہی دیتے تھا اور میں ہی اس کا ڈین تھا اس ادارے کو میں بھی اس وقت بھی لوک آفٹر کرتے گا جلانی خاندان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بہت خدمات ہیں ولایت حسین اسلامیہ کالیج پھر لاو کالیج پھر آپ کے اسلامیہ جو ہائی سکولز ہیں وہ انہوں نے بنائے ان کا اس میں اس میں اور ان کے خاندان کی ایڈیوکیشن میں بہت خدمات ہے اور اس کا ہمیں اطراف کرنا چاہیے اس کو انہوں نے اپگریڈ کیا تاکہ یہ اپگریڈ ہوکے ایک یونیورسٹی قدر جب حاصل ہو جائے تو تین لوگ تھے ہم جن کا کیس گیا پرائیم منسٹر صاحب کے پاس اور پھر صدر صاحب کے پاس اور پھر سینئرٹی کی پیس پہ چونکہ میں سینئر موز تھا دین بھی تھا تو انہوں نے مجھے ایزے پائیس چانسلر اپوائنمنٹ کی اور سنس دین میں اس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوہزار بارہ میں جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو اس وقت یہاں پہ دو انجیننگ کے تھے اور دو بیسک سائنسز کے تھے تو میں اس بڑے سیٹ اپ کو چھوڑ کے یہاں اس چھوٹے سیٹ اپ میں آیا یہ سب سے چھوٹا ادارہ تھا ساؤت پنجاب میں انجیننگ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور الحمدللہ اس وقت یہ ادارہ انجیننگ ایڈوکیشن میں ساؤت پنجاب میں سب سے بڑا ادارہ بڑھ چکا ہے جب میں وائش چانسز بنا تو یہاں پہ ایک قانون موجود تھا کہ ہر سال آپ نے طلبہ کی دس پرسنٹ فیس بڑھانی میں اس قانون کو سنڈیکیٹ میں لے کے گیا اس قانون کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو محتل کر دیا جائے وہ قانون میں نے محتل کروایا اور آج تک وہ قانون محتل ہے یعنی دوہزار بارہ میں جو فیس تھی انجیننگ کی آج بھی ہم وہی فیس لے رہے ہیں جو ہمارے ملازمین تھے وہ کمپنی کے کمانین کے تحت این ایپ سی کے تحت چل رہے تھے دس دس بارہ بارہ سال سے ان کی پرموشن نہیں ہوئی تھی اور الحمدللہ ان تمام ملازمین کو جو الیجیبل تھے اور ان کی کارکردگی بہتر تھی ان سب کو میں نے پرموشن یہاں پہ انٹری ٹیسٹ جو لیتے تھے وہ ادارے کے لوگ لیتے تھے تو میں نے ان سب کو بلائیا میں نے کہا آپ آئے مجھے آپ کی کسی بات کے اوپر کوئی شک یا گمان نہیں ہے لیکن اگر مجھے تیسرا آدمی پوائنٹ آؤٹ کرے وہاں پہ تیاری بھی بھی کرواتے ہیں پھر یہاں پہ پیپر بھی بناتے ہیں پھر چیک بھی بھی کرتے ہیں پھر میریٹ بھی بناتے ہیں اگر آپ کہیں کہ ہمارا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے میں نے کہا آپ کے پاس جواب ہے سب خاموش ہو گئے یہ جو ہمارا سنٹرلائز سسٹم ہے انجیننگ ایڈوکیشن میں انٹی ٹیسٹ کا جو یوٹی لاہور اس وقت لیتی تھی تو میں نے اس کے ساتھ اس کو نتی کر دیا اور ہمارا ٹیسٹ ادھر ہونے لگا اچھا ان چار ڈپارٹمنٹ سے اب بتیس ڈپارٹمنٹ ہیں آپ سوال پوچھیں گے کہ چار ڈپارٹمنٹ سے بتیس ڈپارٹمنٹ جو آپ نے بنائے تو پیسہ کہاں سے آیا کیسے آپ نے بنا لیا آپ جس سن کے حران ہوگے میں نے جب سے یہ وی سی بنا ہوں اور جب سے یہ دارہ ڈگری آوارڈنگ بنا ہے میں نے ایک پیسہ نہ تو ایچی سی سے لیے میرے پاس اس وقت اٹھ سٹھ کروڑ روپے کے ریزرو تھے میں نے اس کا انٹریسٹ پلہا جو چار ڈپارٹمنٹ کی جو فیس تھی اس سے میں نے سیونگ کر کے ان چار ڈپارٹمنٹ کو بھی چلایا اور آگے ڈپارٹمنٹ بھی بناتا گیا اس وقت میرے پاس بتیس ڈپارٹمنٹ ہیں اور میں نے ایک پیسہ کسی گورنمنٹ کے اس سے نہیں لیا میں بات کروں کروڑ روپے کے وقت اور اس سے پہلے میں صدر مملکت کے ساتھ میٹنگ تھی ہماری میں نے کہا شہدہ کے بچوں کے لیے ہمیں کچھ مدد کرنی چاہیے ہماری پریزنٹیشن تھی تو پریزنٹیشن کے دوران میں نے وہ چیک دیا تو صدر صاحب نے جب پریزنٹیشن دیکھی اور سارا کام دیکھا انہیں کہا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہے میں چاہتا ہوں یہ پانچ کروڑ بھی آپ ادھر ہی لگا ہے میں نے لے لیا اور میں نے آپ کو واپس دے دیا ابھی جب فلڈ کے زمانے میں منسٹری نے پوچھا کہ فلڈ کے لوگوں کے لیے پیسے دینے ہیں میں نے کہا جی بالکل دیں آپ کتنا دیں گے میں نے کہا جی میں سب سے زیادہ دوں گا لیمٹ میں نے کہا لیمٹ نہیں ان کو کہیں بڑے بڑے نامور ادارے فیٹل بورڈ آپ کا بیٹھا ہوا ہے اچی سی بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا وہ جو دیں گے میں ان سے زیادہ دوں گا الحمدللہ میں نمبر ون پہ ہوں ایک کروڑ اور چھبیس لاکھ میں نے دیئے سکولرشپ بچوں کے لیے جو نیڈی سکولرشپ ہر آپ کا جو کلاس ہے وہ چالیس کی تعداد ہے تین بچوں کو میں مینٹ سکولرشپ دے رہا ہوں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن اور تین بچوں کو علوی صاحب نے بھی وہ کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے آپ نے کیسے کر لیا انہوں نے سیکرٹی صاحب کو پہ جا کے ویزٹ کرے اور ریپورٹ دے اور الحمدللہ ابھی مجھے صدر صاحب نے ایوارڈ بھی دیئے ہیں قومیں ہمیشہ چرتی ہیں غیرت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ میں نے یہاں پہ آپ کو بتاؤں زیرو ٹولرنس ہے یہاں پہ جو کرپشن ہے ایرگولیٹیز کے اوپر زیرو ٹولرنس ہے بہت سارے لوگوں کو سزائے بھی دے چکا دو چار سخت کڑوے گھوٹ ضرور پیئے ہیں لیکن نظام ٹھیک ہو گئے پانی کو تحصیل طلبہ و طالبات کی جاب کے حوالے سے انڈسٹریز کے ساتھ ان کا ایفیلیشن ان کی کوئیڈنیشن کیا ہے تاکہ ان کو جاب دلوا سکیں دے سکیں یونیورسٹری کے طلبہ و طالبات کے لیے وہ حوصلہ حوصلہ بزائی ہو سکیں ادھر ادھر کی ٹھوکرے نہ کھائیں وہ جاب تلاشہ کرتے ہیں انجیننگ کانسل والے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو انٹرنشپ آفر کی جب انہوں نے دیکھا نہیں یہ انٹرنشپ کنڈیشنل ہے اور اس کے لیے آپ کو جا کے انڈسٹری میں کام کرنا ہوگا تو کہتا ہے اپلائی کم لوگوں نے کیا پھر جو گئے کام پہ کچھ وہاں پہ محول دیکھا صبح شہشان تک کام دیکھا کچھ چھوڑ کے آگئے بچے بھی ہمارے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں فوران یو ایس ای ایو کے ان ملکوں کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہوا ہے ہمارے بچے سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تات باہر بھی کہے ہیں دو دن پہلے میں نے ایم او یو سائن کرنے کیا تھا سترہ تاریخ کو نسٹ کے ساتھ اور ملے ہی یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ نسٹ جیسی بڑی یونیورسٹی اس کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں آپ نے محول جہاں پہ دیکھا ہوگا میں اس محول میں بڑا سٹرکٹ یہ نہیں ہے کہ شتر بے مہار یہ یونیورسٹی ہے مجھے کسی بچے کہتے سر آپ نے سکول بنائے ہوئے میں نے کہا میری باس تو نہیں کیا مطلب ہے آپ کا سکول بنائے ہوئے کیا میں آپ کو ازادی دے دوں جب آپ انٹر ہوتے ہیں میری ذمہ داری شروع ہو جاتی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا جب تک بیٹھا ہوں جس دن میں نے دیکھا کہ میں پوری نہیں کر رہا میں گھر چلا جاؤں سمسٹر سسر میں آن بہت یونیورسٹی میں جس طرح بچوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے پاس فیل کرنے کی جس طرح یہاں بھی کچھ شکایات ایسی تھی ان کا خاتمہ رکسہ کیسے کرتے ہیں ان کو کٹرول کیسے کرتے ہیں ہمیں دونوں سائیڈوں کو بدردار کہ کہیں ایسی سیٹویشن تو نہیں ہیں ٹیچر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹ زیادت نہیں کر رہے یا وائس ورسہ تو اگر لڑکے کی طرف سے کمیلے گاتی ہے تو سب سے پہلے اس پر اگران چیکھیں ان حالات میں ہم میں رہنا ہے ہمارے پاس چاہلے یہ رہنا ہے کہ اس وقت جو چل رہے اس کو ٹیچر کو بھلا کر اور اگر فرس کیا پھر بھی اسے بات سمجھ نہیں آتے تو پھر ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہوتی ہے دیورن سمیسٹر تو ہم کسی وہ نہیں اٹھا سکتے ہمارے پاس ایک کی ضرورت کے اگلے سمیسٹر میں اس کو دوسرے ڈیپارٹنٹ یا اس کو اوائس جی بنا کے ٹیچنگ سے نکال دیں ڈاکٹر صاحب سے یہ جانے گے بچپن میں بھی ایسے سادے تھے یا کہ عام بچوں کی طرح ایک دیر ہمارے پروگرام بنایا کہ ہم نے ایسکریم بنا گئی تو مشین بھی آگئی برف لے گی برف سے اوپر لے کے نمک لیا دودھ لیا سب کچھ لیا تو ایسکریم مر گئی گی اب میری نیت میں اور جو میرادری کا بواد میں ہے تو اس کی نیت میں رفتارک آ گیا ہم نے کہا گی ان کو نکالیں بیٹھنے سے ہم خود ہی کھائیں بھائی پڑے کو نکالیں وہ باہر گئے کسی بہانے دیں ہم نے اندر سے کنڈی لگائی اور ہم نے کھانا شروع کر دیں اس نے بات ہی کنڈی لگائی اب آئیسکریم آپ کو بتا ہے بتا کھائیں جس کے بات پیاس لگتی ہے بڑی سکر دس کی کھمکی اور اس کی پیاس لگتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہم آزتا ہم دھار دھار کر رہے ہیں رکھوں نے بھئی ہمیں بچائیں ہمیں نکالیں لیکن کون آئے ہم نے بھی زیادتی کہیں کھڑے ہوئے تھے تو وہ مجھے کبھی نہیں ملتا ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ان کے لئے دعا گواہ ہیں اللہ باقی ان کو اسی طرح صحت دے تندرستی دے اور اسی رستے پر گامزن رکھے عوام کی خدمت کے حوالے سے بچوں کو ایڈوکیٹ کرتے رہے لہا کہ ساؤھ پنجاب کی اس پسماندہ قوم کو یہ کامیاب ترین انجینئر دے سکھیں کامرمنٹ ٹیم کے ساتھ یاسی لکھ سینڈیوز ملتا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں